موشی نقصان آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان ایک ارب 38 کروڑ 7 لاکھ ڈالرز کے اضافی کرز کی منظوری دے دی آئی ایم ایف کے اگزیکیٹیو بوٹ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا اضافی کرز ادائیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے دیا گیا آئی ایم ایف کا کہنا ہے رقم سے پاکستان کو سہت اور میشت کے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی میشت کا پیہ چلانے کے لیے بڑا قدم بنیادی شرحصود مزید دو فیصد کم سٹیٹ بینک نے بنیادی شرحصود گیارہ فیصد سے کم کر کے نو فیصد مقرر کر دی ایک ماہ کے دوران بنیادی شرحصود میں چار آشاریا دو پانچ فیصد کمی کی جات سکی سٹیٹ بینک کے مطابق رونا کے آفٹر شاک سے معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں کرونا کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق ایس او پی پر عمل نہ کیا تو کاروبار بند محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کسی قسم کی کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ادھر سائید غنی اور مرتضی وحاب کے زیر صدارت کراچی کے تاجر رہنماؤں کا ازلاس تاجروں نے کہا کاروباری مراکز چند گھنٹے کے لیے کھولنے کے ایس او پی ہی بنائے جائیں وفاقی حکومت کا رمضان المبارک میں عوام کے لیے دھائی عرب کا ریلیف پیکچ یوٹیلیٹی سٹورز پیر اندنیس اشیاء پر سبسیڈی دی جائے گی نئے نرخوں کا اطلاع کا آج سے ہوگا ادھر کرونا کے پھیلاؤں کے باعث پنجاب میں رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس میں عوام کو برائی راست ریلیف دینے کی منظوری اسمان بازار کی نقد رقم کی تقسیم کا نظام وضا کرنے کی ہدایت نون لیگ کے مشکلات کم نہ ہوئیں شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس میں آج جپھر ناب میں طلبی ناب لاہور نے اپوزیشن لیڈر سے ویراست میں ملنے والی جائدات کی تفصیلات طلب کی بیرون نے ملک احساسوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی مانگ لی فیملی کو دیئے اور ملے تحائف کے بارے میں بھی آگاہ کرنے کا کہا امریکی صدر کی ملکی معیشت کو تین مرحلوں میں کھولنے کی تجویز ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں سخت سماجی دوریوں کے ساتھ ریسٹورانٹس اور سینما گھر کھولے جائیں گے دوسرے مرحلے میں سفر کی اجازت اور سکول کھولے گے تیسرے مرحلے میں طبی لحاظ سے کمزور افراد دیگر لوگوں سے مل سکیں گے گائیڈ لائنز پر عمل درامت کا اختیار ریاستی گورنرز کو ہوگا کرونا کا پھیلاو روکنے کے لیے برطانیہ میں لوگ ڈاؤن میں تین ہفتے کی توسی قائم مقام وزیراعظم ٹومینک راپ کا کہنا ہے پابندیاں اچھانے کی حتمی تاریخ دینا غیر ذمہ دارانہ ہوگا ادھر نیو یارک میں لوگ ڈاؤن پندرہ ماہ تک بڑھا دیا گیا گورنر انٹریو کومو کہتے ہیں فیصلہ سیاسی یا جذباتی نہیں ہوگا ماہرین تائین کریں گے کہ ریاست میں لوگ ڈاؤن کب ہٹایا جائے امریکہ میں کرونا مزید دو ہزار سے زائد زندگیاں نگل گیا ملک میں مجموعی امواد چونتیس ہزار متاثرین چھے لاکھ ستتر ہزار سے بڑھ گئے برطانیہ میں مزید آٹھ سو اکسٹھ فرانس میں سات سو تر اپن اٹلی میں پانچ سو پچیس سپین میں پانچ سو تین امواد بیلجیم میں چار سو سترہ جرمنی دو سو اٹھالیس برازیل میں ایک سو نوے ترکی میں ایک سو پچیس مریض چل بسے دنیا بھر میں کرونا سے امواد ایک لاکھ پینٹالیس ہزار اور متاثرین اکیس لاکھ بیاسی ہزار سے پجابت کر گئے مفتی منیبر رحمان کے سربراہی میں علم وفد کی وزیراعلا سنس ملاقات نماز جمعہ کے لئے لوگ ڈاؤن پابندیوں کی حمایت کا اعلان سندھ میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر آج بدستور پابندی آج دوپہر بارہ سیس سے پہر تین تک لوگ ڈاؤن مزید سخت ہوگا مرادلی شاہ نے کہا شہری گھروں پر نماز ادا کریں مساجد کے لئے ایس او پی پر آج وزیراعظم سے بات کریں گے عمران خان بھی آج علماء سے ملاقات کریں گے وزیراعظم سے معروف عالم دین تارک جمیل کی ملاقات عمران خان نے مولانا تارک جمیل کی کرونا کے خلاف اگاہی مہم کو سراحہ کہا کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لئے علماء کرام کا تاغن درکار ہے وہ جلد علماء کرام کے وقت سے ملاقات کریں گے رمضان المبارک کے پیش نظر علماء کرام کی مشاورت سے لاہعمل مرتب کیا جائے گا رمضان المبارک میں کرونا سے بچاؤ کی تدابیر کا موملہ صدر عارف علوی کے سربراہی میں علماء مشاہ کا اجلاس کل ہوگا وزیر مذہبی امور اجلاس کامیاب بنانے کے لئے سرگرم نور الحق قادری کی ملک بھر کی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشینوں سے ملاقات سجادہ نشینوں کی حکومتی اقدامات کی ہدایت زخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لئے سخت سزاؤں پر مشتمل آرڈینس تیار ذرائع کے مطابق مجوزہ آرڈینس منظوری کے لئے کابینہ میمبران کو ارسال کر دیا گیا کابینہ سے منظوری کے بعد صدر کو دستخط کے لئے بھیجوایا جائے گا آرڈینس کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں ہوگا کرونا کیسز میں اضافہ اور اموات بڑھنے کا معاملہ کراچی میں میڈیکو لیگل افسروں کی زندگیوں کو خطرہ سیول جنا اور عباسی شہید اسپتال میں پوسٹ ماتم اور لاشوں کا معاینہ کرنا مشکل ہو گیا میڈیکو لیگل افسروں کو مخصوص کٹس، ماسک اور گلفز ماہیہ نہیں کیے گئے ادھر سندھ ہائی کورٹ کی خاتون ڈاکٹر میں کرونا کی تصدیق ہائی کورٹ کا کلینک بند کر دیا گیا کرونا وائرس سے لڑنے والے فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے لیے اعنام حکومت بلوچستان کا کرونا وارڈز میں تائینات تیبی عملے کو دو اضافی تنقوائیں دینے کا اعلان وزیراعالہ جام کمال کی زیر صدارت اجلاس کرونا کی صورتحال اور ٹیسٹ سیمپلنگ سے مطالقہ مر کا جائزہ ادھر بلوچستان میں گندم کی بیندالعزلائی نقل و حمل پر پابندی آئید وزیراعالہ کی مستحقین کو راشن فراہم کرنے کی ہدایت خبر پختونخواہ میں سرکاری ملازمین اور ڈاکٹر سے پروفیشنل ٹیکس لینے کا فیصلہ مراسلہ جاری کر دیا گیا گریٹ سات سے بیس تک کے ملازموں سے پروفیشنل ٹیکس لینے کی ہدایت نیجی کلینکس کے مالکوں سے بھی پروفیشنل ٹیکس وصول کیا جائے گا چین نے کرونا کی اپنی لیبارٹری میں تیاری کی امریکی میڈیا کا الزام مسترد کر دیا ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ سہد بھی قرار دے چکا کہ وائرس کی لیب میں تیاری کے شواہد نہیں ملے عالمی وبا انسانیت کی مشترکہ دشمن ہے مل کر کام کرنے سے ہی کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے اور کرونا کے باعث ایک طرف نیو یوک کے باسی گھروں میں مقید تو دوسری جانب پہاڑی علاقے میں جنگلی خشخاص جوبن پر آ گئی سطح زمین پر زردرنگ کا کالین بچ گیا ہر طرف رنگینیاں پھیل گئیں لیکن لوگ اس نظارے سے تب ہی محضوظ ہوں گے جب گھروں سے نکل سکیں گے موسیقی